جی پاٹسپینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویری وارم ویلکم تو آل اف یو اور آج ہمارے ساتھ آنریبل گیسٹ عبدالبصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے جو ویبینار ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں ہماری جو اچیومنٹس ہیں وہ دوسروں تک پہنچیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث بنیں اکثر کا تیسا ہوتا ہے کہ ہم اپرچونٹیز کا شکوہ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ سہولت نہیں ہے اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا تو عبدالبصیر صاحب یہ ان کا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے کہ جہاں پہ نیٹ کی فیسلٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے بجلی کا بھی ایشو ہوتا ہے لیکن وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ بہترین کام کی ہے یہ سی ایو ہیں قرآن گلوبل ٹیم آزاد جمہو ایڈ کشمیر کے اور اسی طرح ایک امریکن انجیو ہے جو کہ اس کے پاڈینیٹر ہیں ہیومینیٹی کیئر یوکے جیسا کہ آپ کو یہاں بھی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے تو باقی انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا کے پروجیکٹس ہیں کیسے انہوں نے وہاں پہ ایک سسٹم بنایا ہے اسی طرح انہوں نے ایک جامعہ مسجد کے ساتھ ایک ادارہ قائم کیا ہے جس میں اصری تعلیم بھی دی جاتی ہے میں اس کے کمپیوٹر وغیرہ باقی سارے سبجرسی بھی پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے تمام سہولیات کے ساتھ تمام بہترین سہولیات کے ساتھ اٹینڈنس کا نظام ہے تو وہ بھی ساری ہم ان سے بات کریں گے اور دوسری جو بات ہماری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آج کل ہمیں ایک ٹرنڈ چلا ہوئے کہ ہم نے صرف جاب گھر نہیں ہے حالانکہ ہم ایسے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پاس کئی ایسے یہاں پر پارٹسپنٹس موجود ہیں کہ جو ایسے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر وہ اس زمین پر محنت کرے ہیں تو اسے اچھا خاصہ کما سکتے ہیں اور اپنا ایک بہتر روزگار وہیں پر پیدا کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے کیا ہے جی کہ نوکری گر نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بھی پروجیکٹ ایک شروع کیا ہوا ہے وہاں پر آزاد کشمیر میں کہ کیسے ایک لوگ انکام یا لوگوں کو کیس طرح وہاں پر راگب کیا جائے تاکہ اپنی زمینوں کو سنبھالیں اب کھیتی باڑی جنوروں کی پرورش اور اس کے ایک ویب سائٹ بھی ہے وہ بھی ہم یہاں پر شیئر کر دیں گے یہاں پر آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو اس پر ساری ڈیٹیل وہ بھی موجود ہے تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا جناب عبدالبصیل صاحب سے کہ آپ اپنا تاروخ بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ ان پروجیرٹس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں اور پارٹسپینٹ سے اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کی طرف سے تو آپ یہاں پر اس میں پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر لیکھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں یا درمیان میں آپ کو انمیوٹ کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو بھی question اپنا پوچھ سکتے ہیں تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا جناب عبدالبصیل صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سب سے پہلے تو میں مطلب تیوب صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ مخاطب ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالی ان کو جزائی خیر عطا فرمائے اور اس کے بعد جتنے بھی اپنے پارٹسپینٹ ہیں نئے والے ہیں سب کو میں دوبارہ سے اسلام پیش کرتا ہوں تو آج کا یہ جو بیسکلی سیشن رکھا جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی تمہید کے اندر سنا کہ یہ ایک تعرفی سیشن ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک دوسرے کے کام کے بارے میں جان کر اور مستقبل کے اندر ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے کام کر سکیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعرف کروا دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو پہلے نام وغیرہ تو پتہ چال چکے ہیں میرا نام عبدالبصیر ہے اور میں عزا کشمیر کے شہر پنندری کے ساتھ تاردک رکھتا ہوں تو ابتدائی تعلیم میں نے یہی سے حاصل کرنے کے بعد جس میں پرائمری اور خیفز کی کلاس شامل تھی اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ سلفیا فیصل آباد وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر جانے کے بعد جو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں دو کردار وہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایک تو والدین کا ہوتا ہے اور دوسرا اسادزہ اکرام کا ہوتا ہے تو ہم ایک ایسے معاشرے سے گئے تھے جہاں سے یعنی کہہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ جس میں بہت ساری سوڑیات کی کمی تھی بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر بہت ساری سوڑیات سے ہم ان کے ناموں سے بھی ناشنا تھے لیکن جب ہم وہاں پر فیصل آباد میں گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے اسادزہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے تو انہوں نے جیسے ہماری رہنمائی کی یا جو چیزیں انہوں نے بتائیں یقیناً وہ ایک لائف چینک سلسلہ تھا اور بخصوص مجھے اپنے پرنسپل صاحبی وہ بات بہت یاد آتی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایسی منظر کا خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ اپنے ذہن کے اندر آخص کریں کہ آپ وہ منظر اچیو کر چکے جب یہ چیز ہم نے سنی اور سوچی تو اس ٹائم تو یوں محسوس ہوا کہ شاید کہ یہ ایک واقع خواب لگتا ہے لیکن ان اسادزہ کرام نے ہمیں ہمیں ہمت دلائی ہمیں منظر بتائی ہمیں راستے دکھائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بہت نمائی مقام اتا گئے تو وہاں پر آٹھ سالہ تعلیمی سلسلہ مکمل کرنے کے بعد تو جب عملی طور کے اوپر فیلڈ میں آئے تو بے شماعت چیننجز ہوتے ہیں کیونکہ جو ایک علمی کریئر ہوتا ہے تعلیمی کریئر ہوتا ہے اس کے نوازمات اور ہوتے ہیں اور جو آگے عملی ہوتا ہے اس کا اور ہی میدان ہوتا ہے تو ہم جب علمی میدان میں ہوتے ہیں تو ہمیں عملی میدان سے واسطہ نہیں پڑتا اور ہم اس ٹائم یہ سوچ رہتے ہیں علمی میدان کے اندر کہ شاید ہم یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جائیں گے ہمارے لئے پھولوں کی سیج بنی ہوگی معاشرہ ہمارے لئے بیٹھا ہوگا ہم لوگوں کے اوپر جا کے ہم وہاں پہ یہ کام کر لیں گے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا عملی زندگی جو ہے وہ تعلیمی کے لئے سے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے یا ایون کے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بہت ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے تو وہاں سے پہ جب عملی طور پہ آگاز کیا تو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب انسان کے ساتھ شامل خال ہو تو انسان بے شمار چیزوں کو ایچیو کر جاتے ہیں اور یہاں پر جو ایک سلسلہ تھا ہمارا یعنی جس کے ساتھ جڑے تھے وہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات اور اکرامات بھی تھے اور وہ جو سکون کا تعلق ہے نا تجکین مانیں کہ وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کے ساتھ اور اللہ کی مخلوقی خدمت کرنے کے ساتھ تو وہاں سے نکلنے کے بعد جیسے ہی عملی طور پر آئی تو اپنے معاشرے کے اندر آ کے دیکھا جیسے کہ آپ کو تیب صاحب نے بتایا بھی کہ یہاں پر بہت بہت زیادہ یعنی کہ سوڑیات کا فکتان تھا جب یہاں پر آ کے عملی طور پر دیکھا تو سب سے پہلے جس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ وہ ہماری جتنی بھی یعنی کہ معاشرے کے اندر پڑی لکھی خواتین تھی اور وہ گروں کے اندر یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی کاج نہیں ہے تو یہ کہ ہر کسی کو تو سرکاری جام مل نہیں سکتی ہے پرائیویر سیکٹر اتنا دور تھا کہ یہاں گاؤں سے شہر کے اندر جانا ہی مخالصہ مجھا جاتا تھا اور اس کے بعد جب میں نے یہ بزاعت خود مشاہدہ کیا کہ ہماری وہ جو خواتین ہیں اتنی اعلیٰ تعریم حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس چیز کو پہ جب گوھر کیا تو پھر بے شمار آئیڈیاز ذہن میں آنا شروع ہوئے اسماو اور وسائل محدود ہی تھے یعنی کہ یہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی چیز فراوانی تھے تو پھر اس میں جب سوچ سمجھ گئے تو ایک یعنی کہ سٹینڈ لیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک سلائی سینٹر کا آغاز کیا جو سیدہ خدیجہ بنت خوائدت سلائی سکو کے نام سے اور اس میں ہمارے ساتھ ہیومنٹی کے ریلیف یوکے اس کا بہت بڑا تعاون رہا اور اسی طرح الحمدللہ آپ تک وہ سلسلہ چاہ رہا ہے جس سے اب تاکی پراغرس کے مطابق ستر سے زائد خواتین الحمدللہ وہاں سے اپنا کام سیکھ کر اور اپنے گروں کے اندر باقیتہ باپرتہ ماہور کے اندر رہ کر وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ماہانہ پچاس سے ساٹھ ہزار تک وہ آمدن کماری گروں کے اندر اور پھر اس کے ساتھ نہ صرف وہ خود کے لیے بیتے کر رہی ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ان کے بہترین مستقبل کے لیے وہ محنت کر کے کوشش کر کے تو ان کو آگے یعنی کہ لانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ مستقبل میں دو تین سالوں کے اندر جس کا انشاءاللہ معاشر کے اندر بہت بڑا چین دیکھنے کو ملے گا اور اس سلائی سینٹر میں جب ہم نے وہاں پر کام سکھانا شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ دو سامراللہ جو تھا کہ ہر کسی پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ وہ خود سلائی مشین خرید سکے خود اپنا گار کا کام یا خود کوئی ایسا سیٹ اپ بنا سکے پھر اس میں الحمدللہ ہمارے ادارے نے یہ کیا کہ ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوئی تو پھر ہم نے اس میں سارا سیٹ اپ ان کو دینا شروع کر دیا اور الحمدللہ اب ہمارا یہ علاقہ ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یہ چھوٹا سمیشن تھا یہ انشاءاللہ بہت بڑا کی رول ادا کرے گا اور جس سے علاقے کے اندر پھیلی پسماندگی اور غربت بھی دور ہو گئی اور اب جب کہ پھر ہم ایک لحاظ سے ہنرمندی کی طرف آئے تو پھر وہاں پر جو دوسری چیز سب سے بڑی کمی محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس جو ہے کہ تعلیمی اداروں کا بہت بڑا فقدان تھا انشاءاللہ اس کے اوپر آگے چل کے بھی بات کریں گے لاشٹ میں انشاءاللہ بہت انٹریسٹنگ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے جن کو سن کر آپ بھی خیران رہ جائیں گے تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہاں وہی روایتی طریقہ تعلیم ہے جو آج سے بیس سال تیس سال پہلے گا تھا تو وہاں پر جب دیکھا تو ہم نے لوگوں کو بے شمار چیزوں کے اندر علمی فقدان بھی نظر ہے مساء کے طور پر اب ہم یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے تو کوشش کرتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے ہماری پاس کوئی باقاعدہ موجود نہیں ہوتا کہ ہم کیسے قرآن کی طرف آئیں کیسے دین کی طرف آئیں دنیا کے لئے تو ہم زور زبردستی جیسے کیسے بھی ہمیں والدین بیچتے ہیں یا معاشرہ مجبور کرتا ہے یا ہمارے خالات مجبور کرتے ہیں ہم اس میں تو کوشش کرتے ہیں لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر وہی روایتی طریقہ تعلیم تھا جس کی وجہ سے لوگ یعنی کہ اس راستے کے اوپر آنے سے بہت زیادہ دور تھے تو اس میں الحمدللہ پھر جب ہم نے قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا پورے علاقے کے اندر ہم نے ہر گھر تک قرآن کریم تقسیم کیا لیکن قرآن کریم تقسیم کرنے کے بعد اب جیسے چیز کا ایک اور تجربہ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کو قرآن تو آتا ہے ناظرہ تو پڑھنا آتا ہے لیکن ترجمہ نہیں آتا ہے حالانکہ قرآن کا بیسک مقصد ہے کہ وہ قرآن کے بعد ہم غور کریں سمجھیں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس سے ہم نتائج اخص کریں تو وہ چیز نہیں تھی پھر ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارا لنک ہوا اور اس ستارے نے ہمیں بہت زیادہ عصد بخشی اور جس نے ہماری وہ ساری پریشانیاں دور کر دیں کہ جو دین کو سمجھنے کے لیے تھی اور آپ دیکھیں قرآن فہمی کے طوران بیشما چیلنجز آتے ہیں کیونکہ آج کے پروگرام کی وساطہ سے ہم وہ آپ سے شیئر کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سبھی کسی کے ساتھ یہ چیلنج پیش آیا ہو یا وہ بھی یہ بات محسوس کرتا ہو تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو جب ان چیلنجز کو سمجھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگی آپ دیکھیں قرآن فہمی کے طرح بہت سارے چیلنجز کے آتے ہیں سب سے بڑا تو ہمارا ایک بہانہ کہہ سکتے ہیں یا پھر مجبوری کہہ سکتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا دوسرا پھر یہ ہے کہ وقت اگر ہو بھی تو وہی روایتی طریقہ تعلیم کے وہاں پر جائیں مدارس گندہ یا مسجد گندہ جا کے بیٹھیں شروع سے پڑھنا شروع کریں اب ہر انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور پھر تیسا جو سب سے بڑا یعنی کہ چیلنج پیش آتا ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے لیے ہوتا ہے کہ قرآن تو بہت مشکل ہے قرآن تو آپ کو سمجھ میں نہیں آسکتا آپ دس سال پندرہ سال سولہ سال اٹھانہ سال سکور کی تعلیم حاصل کی ہے آپ نے انگلیش کتابیں پڑھی ہیں آپ نے سائنس کمیسٹری بائیو کمپیوٹر بھیارہ پڑھا ہے تو آپ کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا وسوسہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری اکثریت قرآن سے دور ہے اور پھر قرآن مشکل ہے اور خالقے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا پھر اس کے بعد جب چوتھا جو مرخلہ پیش آتا ہے یعنی کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہیں کہ وہ کہ قرآن کو کیسے سمجھے گئے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا اور قرآن کی گرامر نہیں آتی ہے عربی گرامر نہیں آتی ہے یہ سارے وہ چیلنجز تھے جس کی وجہ سے آج ہماری اکثریت نوجوان نصر بھی قرآن سے دور ہے جب ان سارے چیلنجز کے اوپر گوھر کیا تو الحمدللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل نے اس میں اتنا بہترین ورک کیا اتنا بہترین کہ ہماری ویکلی کلاس ایک گینٹے کی کلاس ملٹی میڈیا کلاس اور جو گرامر تھی وہ ساری ٹی پی آئی کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے بالکل آسان طریقے سے جس میں ہر عمر کے افراد خواتین ہزارت ہمارے پاس یعنی کہ الحمدللہ وہ کورسز کر رہے ہیں اور پھر جو ترجمہ کے لیاسے تھا یعنی کہ ترجمہ کی مشکل تھی وہ ایک ایسے بہترین انداز سے ڈیزائن کیا کہ انڈرسٹینڈ قرآن نے جو لیبل ون رکھا یعنی کہ جسے آغاز دیا اس کا نام ہی رکھ دیا آؤ قرآن سکھئے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے اب نماز تو ہر مسلمان کو آتی ہے ہر مسلمان پڑھتا ہے اسی سے آغاز کیا اور جس میں ہم صرف بیس گھنٹے کے سکورس کے اندر الحمدللہ ففٹی پرسنٹ سے زائد قرآنی الفاظ کا ترجمہ سکھاتے ہیں یعنی کہ صرف ایک دن سے بھی کام ہکتے ہیں ایک دن چو بیس گھنٹے گئے لیکن جو بیس گھنٹے کا یہ سیشن ہے اس کے اندر ہم الحمدللہ ففٹی پرسنٹ سے زائد قرآنی الفاظ سکھاتے ہیں ساتھ گرامر بھی ترجمہ بھی ساری چیزیں اور اتنی آسان انداز کے ساتھ کہ آپ کی انگلیوں کے اوپر آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد لیور ٹو، ٹری، فور، فائب اسی طرح کے سلسلہ چلتے ہیں جس میں گرامر بھی ساتھ چلتی ہے اور ترجمہ بھی ساتھ چلتا ہے یہ سارے کا سارا ملٹی میڈیا چلتا ہے اور اس میں الحمدللہ ہمارے فیزیکل کلاسز بھی چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری آلنائن کلاسز بھی چل رہی ہیں اور اس ٹائم بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد الحمدللہ ہمارے سارے سلسلے کے ساتھ منسلک ہے جس میں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈیٹس وہ آرلنائن ہم سے سیکھ رہے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں الحمدللہ ہماری فیزیکلی کلاسز چاہ رہی ہیں جس میں لوگ قرآن کریم کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور یہ وہ ایک آغاز تھا جس کی وجہ سے لوگ قرآن کے ساتھ چڑھے دین کے ساتھ چڑھے اور یہ اتنا بہترین ہے کہ میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا کہ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ لازمی طور پر اپنے لوگوں کے لیے اس چیز کا احتمام کریں کیونکہ یہ اتنا بڑا صدقہ اجاریہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اپنے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد یعنی کہ جو آگے آنے والی لائقہ ہے مثلہ یعنی کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ اجاریہ بن جائے گا تو اس لیے آپ اپنے اداروں کے اندر اس کا احتمام کریں آپ کو ہماری طرح سے جیسے سوڑیات چاہیے ہوگی یا جو بھی کلاسس کے حوالے سے چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی برپور کوشی کر کے ہم آپ کو اس میں ضرور مدد کریں گے اور اس میں برپور تعاون ہمارے ادارے کا انشاءاللہ شامل دے گا کیونکہ ہمارا جو آپ دیکھیں ایک سوال آپ کے ذہن کے اندر بھی آیا ہوگا کہ اس کا سکھانے کا مقصد کیا ہے ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہمارے ہاں بے شمار تفریقات پائی جاتی ہیں بے شمار تاثمات پائی جاتا ہے کہ اس کو سکھانے کا کیا مقصد ہے ہمارا جو مقصد ہے کہ قرآن کریم کا پیغام تمام غیر عرب مسلمانوں تک پہنچایا جائے اب آپ سوچیں گے کہ عرب والے کیوں نہیں عرب والے کیوں کہ عربی زمان تو جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ جو غیر عربی لوگ ہیں یعنی کہ عجمی لوگ ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا کیوں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے تو اس لیے ہمارا جو بیسک مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے کوئی سیاسی لسانی مسئلہ کی ہمارا مقصد ہے ہی نہیں صرف قرآن کا پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچانا اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کے بعد غیر مسلموں تک ہم نے قرآن کی دعوت دینی ہے یہ ہی ہمارا مشن ہے اور یہ ہی ہمارا مقصد بھی ہے جی عبدالعصیر صاحب بہت بہت شکریہ اور پاٹسپینٹس یہ جیسا کہ آپ کو تعرف کروا دیا گیا ہے کہ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارا سب سے بڑا جو ہم نے ظلم کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ڈیوائٹ کی ہے تقسیم کی ہے یہ دینی تعلیم ہے یہ دنیا بھی تعلیم ہے اور پھر دینی تعلیم میں ہم وہ تفرقوں میں پڑھ کے اور اتنا ریجیڈیٹی اس میں آ جاتی ہے اتنی سختی آ جاتی ہے کہ یہ دوسرا کی بات سننی نہیں تو یہاں پہ جو درس قرآن یہ جو قرآن قرآن کا تو یہ میں نے بھی ٹرینڈ کیا تھا سیشن اس کا اور یہ ما شاء اللہ بلکل آپ اس میں بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں بڑے ہی آسانی کے ساتھ یعنی بچہ ہو بڑا ہو پڑا لکھو سب کے لئے کورس ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا کہ ساتھ جو اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے ریال لائف اکزمپلز دی جاتی ہیں اب اس طرح جو بھی لفظ ہوگا اس کا اردو سے اردو سے مترادف لفظ کیسے ہے تو ویسے بھی عربی کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اس میں کافی سارے لفظ جو ہیں جو وہ اردو سے ہیں اور جیسا کہ عبدالبصیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں جہاں پر رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کورس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں گے اور یہ انشاءاللہ چونکہ یہ گروپ میں بھی شامل ہیں جو وارس ایپ گروپ ہے ہمارا اس میں بھی یہ شامل ہیں تو آپ بلہ ججت رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو تمام کی تمام سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی جی عبدالبصیر صاحب جاری رکھیں بلیس جزاکاللہ خیرن تو انشاءاللہ یعنی کہ یہ جو ہمارا انڈسٹین قرآن کا یہ سلسلہ ہے یہ سارے کا سارا انشاءاللہ ہمارا یہ آگے چلے کا بھی اور انشاءاللہ اس میں ہماری طرف سے جس انداز سے بھی جیسے بھی آپ کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ ہم ضرور آپ تک یہ قرآن کا پیغام پہنچانے کے لئے کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے یہ کہ نا چانے زندگی کتنی ہے یہ قرآن کے ساتھ یہ دین کے ساتھ جڑی رہے اور پھر اس کے بعد جب ہم نے انڈسٹین قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا تو اس کے بعد ایک اور چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ وہ بھی قرآن کے حوالے سے تھی یعنی کہ تعلیمی حوالے سے کیونکہ تعلیم کے حوالے سے ہم بات چیت کریں تو ابھی اس لیے پہ کہ ہمارے ہاں حفظ کا جو سلسلہ تھا الحمدللہ ہمارے پاس یعنی کہ اگر آپ پاکستان کی برسیدی بات کریں تو ہر سال لاکھوں کے تعداد میں خفاظ اکرام تیار ہوتے ہیں اچھا ابھی یہ سلحیل سب کا ایک قویسچن آیا ہے کہ جیسے ایک لیول اس کا سٹارٹ ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر امیزہ بیگنر سٹارٹ کرنا چاہیں سپوز کورس آگے جا چکا تو یہ کتنے عرصے وال نئی کلاس سٹارٹ کی جاتی ہے جی انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے نا اوورال جو سیشن سمیسٹر چلتا ہے ہمارا وہ ٹین ویک کی کلاسز ہوتی ہیں یعنی کہ دس ہفتے کے بعد پھر دوبارہ سے ہمارا وہ سلسلات ہے ہمارا یہ جو کورس ہے پہلے ہم بیس گھنٹوں میں کرواتے تھے پھر مختیب آئیڈیاز کے بعد الحمدلہ ہمارا ہے یہ ہم نے اس کو مزید شارٹ اور اچھا کر کے تو ہم نے اس کو پندرہ گھنٹوں میں کر دیئے تو جس کی وجہ سے ہماری دس کلاسے ہوتی ہیں یعنی اور یہ ویکری سیشن ہوتا ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک مہینے میں اگر چار ہفتے آتے ہیں تو ہڑائی ہڑائی مہینے کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا ہی کورس مکمل ہوتا ہے پھر اس میں دو تیئے ہفتے ہمارے اگزیم وغیرہ کے چلتے ہیں تو تقریباً تین مہینے کے بعد جا کے دوبارہ سمسٹر سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ سوہیل صاحب ابھی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا باقی بھی کسی پارٹسپرنٹس کا کوئی کوسٹن ہو آپ یہاں پہ چیٹ باکس میں لیگ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیا جائے گا جی پلیس جی اگر کوئی کوسٹن ہو انڈرسٹین قرآن کے والے سے تو آپ بلا جیٹا سوال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیکس چلتے ہیں انشاءاللہ جی اگر کوئی کوسٹن نہیں ہے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دیں گے تو بات ہو رہی تھی کہ پھر جو ہمارے ہاں خفظ کا طریقہ ایکار ہے لاکھوں حفاظ اکرام تیار ہوتے ہیں بے شمار لوگ محنت کر رہے ہیں قرآن اکرام محنت کروا رہے ہیں لیکن جو ایک چیز جدید طریقے کے ساتھ دیکھنے میں آئے کی کیونکہ آپ جب بچوں کے لئے سکولوں کے اندر بے شمار قسم کی سولیات میسر ہوتی ہیں تو لوگوں کا رجان جو ہے اس طرف آنے کے لئے وہ ہر طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے تارے کے اندر جدت کتنی ہے کیا سسٹم ہے کیا کچھ ہے تو الحمدللہ پھر ہم نے جب اکیڈمی کھولنے کا عرادہ کیا خفظ گر تو سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمارے پاس جگہ موجود تھی لیکن یہ مہترم جانتے ہیں ہمارے استاج مہترم مہترم تیم یاکو صاحب کہ ہمارے پاس جو جگہ تھی تو الحمدللہ وہ ہر لیا سے تو تھی لیکن اتنے اسباب اور وسائل میں عدود تھے کہ وہ بلڈنگ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکی تھی لیکن الحمدللہ پھر ہم نے شب و روز کی محنت کے بعد دن رات محنت کرنے کے بعد اس کو سب سے پہلے ریپیر کیا کیونکہ جب دنیاوی لیا سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سٹوڈنٹس کو اچھے سے اچھا محل فرام کریں تو پھر تو بل اولا ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی مہمان ہوتے ہیں ہمارے بھی مہمان ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کیوں سوریات میسر نہ کریں تو اس میں ہم نے پھر برپور انداز کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا جس میں اس ٹیم اگر خالات کی بات کی جائے کیونکہ آج جو ہمارا موضوع بھی ہے تو اسباب اور وسائل نہیں تھے لیکن اللہ توقع جب ہم نے کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہی اور وہ سارا سلسلہ ہمارا چلتا رہا اور اتنے بسا وقت اسباب اور وسائل محدود ہوئے کہ یہ انسان خود سوچ میں پھر جاتا ہے کیونکہ انسان انسان خال لحاظ سے کچھ نہ کچھ کمی کو تہین انسان کے اندر ہوتی ہیں اور انسان جلدی سے یعنی کہ اپنا خوصلہ بھی چھوڑ جاتا ہے تو بے شمار اس میں چلیں جیسا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی اس کے بعد ہم نے اس بیلڈنگ کو ریپیر کیا مکمل طور پر اور پھر اس کو ہم نے کرنے کے بعد وہاں پر اکیڈمی کا آگاز کیا جب خیفز کا آگاز کیا تو خیفز اب روایتی طریقہ کار سے تو بے شمار جگہ پہ ہو رہا تھا ہم نے ان سارے طریقہ کار سے ہٹ کے تو ایک جدید طریقہ کار کے ساتھ آگاز کیا اور اس کا جب ہم نے سٹینڈ لیا تو اس میں ہم نے سارے کا سارا اس سسٹم کو آن لائن پر بھی منتقل کر دیا اور اس میں سب سے پہلے کیونکہ کسی بھی ادارے کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے وہ حاضری ہوتی ہے اس کے اٹنڈنس ہوتی ہے اور ہم نے اس حاضری کا طریقہ کار کیا کہ ڈیٹا بیس بے ایڈاب کے سسٹم ہے تو ہم نے اس کے اوپر سارا شفٹ کر دیا اور اس میں مکمل طور پر ڈیٹا آن لائن سٹوڈنٹ کے آزی آن لائن ہوتی ہے جس میں جب سٹوڈنٹ ہمارے پاس کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو وہ والدین کو میسیج چلا جاتا ہے فوراں سے کہ آپ کا بیٹا کلاس کے اندر پہنچ گیا اور وہ کلاس کے اندر داخل ہو چکے اور اس لئے پوری دنیا سے جہاں سے جیسے کیسے بھی اگر کوئی اس کی یعنی کہ نگرانی کرنا چاہے اس کے پاس ہر منٹ کی رپورٹ ہے اس میں ڈیلی کی ڈائیری ہے ہون ورک ہے پھر اس میں آسائیمنٹس ہیں وہ ہر چیز یعنی کہ ان کے والدین تک بلا واسطہ پہنچ دیا اور وہ ڈیلیکٹ یعنی کہ اگر والدین کہیں پر بھی موجود ہیں وہ اپنے بچوں کی نگرانی وہی سے ہوکے کر سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کتے منٹ لیٹ آیا ہے بچہ کتنا بچے کلاس میں پہنچا آج پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا جس کے وجہ سے الحمدللہ ہماری بے شمار قسم کی پریشانیہ بھی خال ہو گئیں اور وہ سارے کا سارا سلسلہ انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے جس میں الحمدللہ باقائطہ اپلیکیشن موجود ہیں اور پھر ہمارے اتاری کے الگ سے اپلیکیشن موجود ہے جس پہ وہ ساری اٹنڈنس رپورٹ ہوتی ہے پھر پوری سمری اور سارا ڈیٹا وہیں پر فیڈ ہوتا ہے اور جو کہ بہت ہی اچھا سلسل ہے پھر جب خیفز کا آغاز کیا تو اس کے بعد ایک چیز جیسے کہ ابھی بھی ڈسکس ہوئی کہ تعلیمی سنسا جو تقسیم کیا گیا تھا اس چیز کا بے خط احساس ہوا کہ یہ تعلیمی سنسا کیوں تقسیم ہے سکول کالجز میں بھی ہمارے ہی بین بائی جا رہے ہیں مساجہ و مدارس کے اندر بھی ہمارے ہی بین بائی جا رہے ہیں ان کے درمیانی تفریق کیسے آگئی کیوں آگئی اس کے اوپر جب سٹینڈ لیا تو الحمدہ ہم نے پھر وہیں پسات ایک اکیڈمی اننور کے نام سے اسری تعلیم کی اکیڈمی کا آگاز کیا کہ جس کے بارے میں بیشمار انٹرسٹنگ چیزیں انشاءاللہ آپ کو وہ بتائیں گے جب اس کا آگاز کیا تو خیران کن طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ مساجہ کے ساتھ یا مساجہ کی جگہوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں چال سکتی ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ کیوں نہیں چال سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد ہی سارا کچھ ہوتا تھا پارلیمنٹ بھی وہی مرکز بھی وہی عدالت بھی وہی سارا کچھ ہوئی تھا تو ہم مسلمانوں نے اسے تفریق کیا ہم نے اس کو الگ رکھ کیا تو اب ہم مسلمانوں ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ساری چیزیں کو لے کے چلیں تو پھر جب وہاں پر آگاز کیا یقین مانے کہ جب الحمدللہ اللہ تعالی کی طرح سے مدد آئی ہمارے پاس ہے باقاعدہ ایڈمیشنز آنا شروع ہو گیا تو اب ہمارے پاس یعنی کہ پلئے گروپ سے لے کر تو آپ انٹر میڈیا تاک ہمارے پاس ساری وہ اصری علوم کی کلاسز بھی چل رہی اور اس کے اندر جب ہم نے یہ آگے لے کے چلے تو ایک جو بہت ہی دلچسپ چیز کہ جو کہ ہمارے سارے سسلے کا یعنی کہ مددہ کا جو ایک بہترین تھا جو ہمارے لئے شائع کے صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے کہ ایک دن کلاس کے دوران میں نے سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کو باقی جگہ پر بھی آپ کلاسز لیتے تھے کہ آپ کو یہاں پر کلاس لینے میں اور باقی جگہ کلاس لینے میں کیا فرق نحسوس ہوا تو ایک سوال کے جواب ایسا تھا کہ جس نے یعنی کہ بلکل خاموش کروا دیا اور اللہ کے آگے بے ساحت تھا اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے وہاں پر جب اپنے سٹوڈنٹ سے سوال کیا تو ایک جو ہماری چھوٹی بچی تھی اس کا جواب جو تھا وہ یقیناً آپ بھی سنیں گے خیران آ جائیں گے اس کا جواب یہ تھا کہ ہم سکول میں جاتے تھے ہم اکیڈمی میں جاتے تھے ہماری زہر اور اثر کی نماز رہ جاتی تھی اور اب جب سے ہم یہاں پر آئیں ہماری پانچ نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں یہ وہ ایک جواب تھا جس کے جواب میں یعنی کہ میں نے کہا کہ جو ہمارا مقصد ہے شاید یہ پورا ہو گیا کیونکہ ہم نے جب الگ الگ کیا یعنی کہ مدارس کو لاکھ کر دیا سکول کو لاکھ کر دیا کالیجیس کو لاکھ کر دیا یونیورسٹریز کو لاکھ کر دیا کیوں کیا کیونکہ ہم نے یہ فرق خود ڈالا جس کی وجہ سے پھر یہ تفریق ہوئی حالانکہ وہ بچے تو فطرت پر ہیں اب وہ جواب جو تھا یہ ایک ایسی اکاسی تھی کہ جو ہم پر یعنی کہ جو ہم بڑے ہیں یا جو بھی کسی بھی سیٹ اپ میں چڑھا رہے ہمارے لئے لمحہ فکریا تھا کہ اگر آج ہم یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے بچے ہمارے بینبائی دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کہیں ہم خود تو نہیں تو پھر الحمدللہ وہاں پر جب یہ سارا سسلہ وہاں پر بچے الحمدللہ اپنی مرضے سے آکر ساری تعلیم کا سسلہ بھی حاصل کرتے ہیں اپنا نماز بھی کرتے ہیں دین کے ساتھ رغبت ہے اور جس کے بعد ایک اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ان بچوں کا شوق مسجھ کے ساتھ ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کے ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کے ساتھ مسجھ کو بھی ساتھ ہم رکھیں اور مسجھ کو جب ساتھ رکھیں گے تو یہ بچے جو ہیں کل آنے والے وقت کے اندر یہی مساجد کو آباد کریں گے اگر آج یہ مساجد کے ساتھ نہ رہے اگر یہ ان چیزوں کے ساتھ نہ رہے ہو سکتا ہے دنیا تو ان کے پاس آ جائے لیکن دنیا کب تک رہے گی اگر عوضت عمر کریں تو آپ چاس برس سے لے کر ساٹھ برس تک ہماری ایوریج عمر ہے تو اس میں حمدیں تو چلے جانا ہے لیکن کتنی دنیا رہے گی باقی اس کے بعد تو اللہ کے پاس جانا ہے اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ احساس ہونا چاہیے اور پھر جا کے یہ تفریق نہیں ہونے چاہیے ہمارے مسلمانوں کے بچے تو ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونے چاہیے چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا ہو میڈیکل ہو سائنس ہو انجینرنگ ہو کوئی بھی سبجکٹ ہو مسلمانوں کی تو یہ شان ہونے چاہیے کہ وہ ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوں تو انشاءاللہ اس ساری کمی کو دور کرنے کے لیے اننور کا بھی اکیڈمی کا ساتھ وہاں پر آگاز کیا اور وہاں پر اسباب اور وسائل یعنی کہ اگر کبھی آپ کو آنے کے اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل محدود لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور پھر جب اس کا اثرات یہ ہوئے کہ بچوں کی نمازیں مکمل ہونا شروع ہو گئی بچے دین کی طرف آنا شروع ہو گئے اور مساجے کے ساتھ تعلق بننا شروع ہو گیا والدین کا تعلق مساجے کے ساتھ بننا شروع ہو گیا بچے جب آکے مسجد کے اندر دیکھتے تھے یعنی کہ ان کی نمازیں پوری ہو رہی ہیں تو والدین کیوں نہیں آ رہی ہیں والدین سے جا کے سواہ کرتے تھے والدین کا بھی پھر اس کا مساجے کے ساتھ تعلق بن گیا تو یہ الحمدلہ یہ ایک سارا سسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد ہم نے اسی بے باس نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے خواتین کے لیے جدید طریقہ کار سے دیجیٹل دنیا کے اندر ان کو شفٹ کرنے کے لیے مارکیٹنگ کے گراپک کے اور ہر طرح کے وہ حصول سکھائے جن کے ذریعے سے وہ سارے کام کر سکتے ہیں اور یہ مرکہ ہم نے کوکنگ تک کے بھی کورسز سٹارٹ کی ہیں جن کے اندر خواتین کو یہ ساری چیزیں بنا کے تو جدید طریقے سے ان کو اس بات کے اوپر لائے جائے کہ وہ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکیں کیونکہ خواتین کا مارکیٹنگ کے اندر بہت بڑا کردار ہے جتنا مارکہ ہزاک ہے اس سے بڑا کردار گھر کے اندر خواتین کا ہے اور ہم خواتین کو اس لیے سائٹ بھی کر دیتے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں خالانکہ وہ گھروں کے اندر راکے باپردہ مارک اندر راکے بے شمار ایک بہترین قسم کے اپنی نصر کی پروش کر سکتی ہیں تو اس کے لیے یہ سارا سچلا دنیا کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے شیفٹ کیا اور پھر اس کے بعد جو ایک اور جو چیز آج سب سے بڑا علمیہ ہے ہمارا کہ وہ کیا ہے کہ آج ہم لوگ مہنگائی کا تو رونا روتے ہیں پریشانیوں کا اور ہم کہتے ہیں جابز نہیں ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز نہیں اور خالانکہ ہمارے پاس بے شمار اپارچنیٹیز ایسی ہیں جو ہم خود ویسٹ کریں اس میں ایک جو سسلہ ہمارے پاس ہمارے ملک کا بینصار زراعت کے اوپر زراعت یعنی کہ کھیتی بڑی اس کو ہم نے سب چھوڑ دیا اور اب جتنی ہماری زمینیں ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہ کالونیاں بن رہی ہیں وہاں پر سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں وہاں پر سارا کچھ اور ہے لیکن اگر نہیں ہو رہی تو زراعت نہیں ہو رہی تو اس لئے میں ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ ان ساری چیزوں کو کیونکہ آج جیسے کہ بے شمار مسالیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں اور ایک بہت مشہور مسال ہے کہ ہمارے بچے جا کے پٹروپ آمس پہ یا سیکیورٹی گارڈ کی جگہ پہ نوکری تو کر لیں گے لیکن اپنی زمین کے اوپر محنت کر کے تو خود کمائی نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بخصوص ہم نوجوانوں کے لیے تو اس میں جب ہم نے یہ کیا کہ اس میں ایک اور آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ آئیڈیا شکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے دوزار اٹھارہ یا انیس کی بات ہے ہم نے یہاں پر آکے تو اسی چیز کے ساتھ رغبت بھی تھی تو ہم نے تک نو سو پچاس دراخت پھلدات یعنی کہ وہ تقسیم کیے اور فری تقسیم کیے فیس بلہ ہم نے کہا کہ اس علاقے کو ہمیں یعنی کہ باغات کی شکل دیں گے ہم یہاں پر سارے لوگ باغات لگائیں گے پھال دیں گے اور دراخت یہ یہاں پر ان کی افضائش ہوگی آپ یقین مانیں گے کہ نو سو پچاس دراخت آپ دیا فری دیا کوئی کسی سے فیس یا کوئی بھی اس سے پیمنٹ نہیں نہیں اور اس میں جب ڈیڑھ دو سا کے بعد آؤٹ پٹ چک کیا تو جا کے دیکھا تو اس میں سے آپ یقین مانیں کہ ٹین پرسنٹ بھی نہیں یعنی کہ جو ہم نے سو فیصد دیا اس میں سے دس فیصد بھی ہمیں اس کا رجل نہیں نظر آیا تو اس کے بعد ایک چیز کا احساس ہوا کہ ہم نے سوچا کہ شاید ہم نے تو لوگوں کے لیے تو یہ کر دیا لیکن جب ہم خود اس فیلڈ کے اندر نہیں آئے تو پھر ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کریں اور ہم نہ کریں پھر ہم نے الحمدلہ خود ایک نصری کا آگاز کیا زراد کا پروجیکٹ آگاز کیا اور اس کو ہم نے جدید طریقہ کار کے مطابق ساری چیزوں کے مطابق ہم نے اس کو ڈالا اور پھر ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اور ویب سائٹ کی صورت میں بھی ڈالا تاکہ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بنے لوگ اپنے زمینوں کے ساتھ پیار کریں کیونکہ اب جتنی مہنگائی ہیں ہر آدمی کو یہ کام کرنے پڑیں گے اور اگر ہم مارڈرن بنے رہے تو یاد رکھیں یہ مارڈرن عظم کہیں ہمیں بہت پیچھے دے گا اور ابھی کچھ نہیں پہلے ہماری میٹنگ چاہ رہی تھی تو وہاں پر ایک بہت پیاری بات لگی انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ مہنگائی کام ہو جائے گی یا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ ایک خام خیالی آپ کو اپنے جو ارننگ کے ذرائع ہیں آپ کو جو کمائی کے ذرائع ہیں وہ بہتر کرنے ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ذرات تباہ ہو رہی ہے کھیتی باڑی تباہ رہی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بی ایس کر لیا ہم نے انجینرین کر لی ہم نے مدرسے کے اندر پڑھ لیا ہم نے فلان چیز کر لی ہم آپ کی کھیتی باڑی کے اندر کام نہیں کر سکتے یاد رکھیں جب تک یہ سوچ ہو گی اس ٹائم تک کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آپ کی یعنی کہ کسی بھی فیلڈ کے ساتھ منصر ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ خود کوئی کام نہ کریں اور لوگ آپ کو کام کر کے دیں گے ٹیم آپ کو کام کر کے دیں گے اور آپ بیٹھے رہیں گے یہ یقیناً ہوتا ہے لیکن بہت وقتوں کے بعد جا کے ہوتا ہے سٹارٹ میں آپ کو سبھی کام خود کرنے پڑتے ہیں اور الحمدللہ ہم جب اس چیز کے اوپر ہمیں ساتھ سا اکرام نے بتایا کہ ہمارے مہترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس ٹائم آپ کو سارا کچھ خود کرنا پڑے گا مارکیٹنگ بھی آپ کو خود کرنی پڑے گی اس کے ساری چیزوں کے ڈیزائر بھی خود کرنے پڑے گے محنت بھی خود کرنے پڑے گی مصدوری بھی خود کرنے پڑے گی اور نگرانی بھی ساری چیزیں خود کرنے پڑے گی لیکن پھر اس کے بعد جا کے ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ ٹیم میں جڑتی ہیں کافلے جڑتے ہیں لوگ جڑتے ہیں پھر وسائل جڑتے ہیں تو لیکن یہ ایک ساری چیزیں وقت کے بعد جا کے ہوتی ہیں تو ہمیں اگر ہم خود احساس نہیں کریں گے اگر ہم خود کام نہیں کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے ہماری ٹی ایم یا ہمارا عملہ یا ہمارا ڈپارٹمنٹ کام کر کے دے گا یقین ہے ان کو سب ڈپٹی دگاز ہوگی درد جو ہے نا وہ آپ کے سینے میں ہے جو لیکن ہے وہ آپ کے دل میں ہے جو تڑپ ہے وہ آپ کے دل میں وہ ٹیم کے دل میں نہیں ہے کیونکہ ٹیم تو صرف وہی کام کرے گی کہ جس کے لیے اس کو ذمہ داری لگائی جائے گی تو اس میں جب ہم نے اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان کو کسی بھی ذمہ داری دینے سے پہلے ہم نے ان کی باقاعدہ کوچنگ کی ہم نے ان کو سکھایا کہ آپ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے افادیت کیا ہے اور آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کس ذمہ داری سے کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم لوگ اپنے اداروں کے انہیں یہ چیز لے کے آ جائیں کہ ہم اپنے ماتحتوں کی کوچنگ کریں پھر ان کو کسی ذمہ داری یعنی کہ ایک خوالے کریں تو پھر انشاءاللہ ہمارے ملک کے تو حالات ہی بہتر ہو جائیں ساری چیزیں سبح جائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے ذمہ داری دیتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا اہل ہے بھی یعنی وہ کر بھی سکتا ہے یعنی کہہ سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم اسے ریزلٹ کی توقع کرتے ہیں تو پھر جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں ذراعت کے معاملے میں بھی بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور سارے سلسے کو لے کے چنے آپ جدید دنیا کے اندر ہیں آپ اپنے گھروں کے اندر آپ نے مخلوق کے اندر آپ نے اپنے جگہ پہ چیزیں بنائیں چیزیں کاشت کریں کوئی بھی چیز آیا ہے نہ جانے دیں آپ اس کو سوشل میڈیا ہے آن لین دور ہے آپ وہیں پر اپلوڈ کریں آپ آن لین سیل کر سکتے ہیں گار بیٹھے کر سکتے ہیں ہمارے پاس بے شمار ایسے اگزمپل موجود ہیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں خواتین ہیں خاتون نے وہ گار کے اندر سے وہ بیکری کا کام کرتے ہیں اور ان کے ارننگ آپ یکیمہ نے خیران ہو جائیں گے کہ ان کے ارننگ جو ہے وہ تقریباً تین لاکھ سے زیادہ ماہانہ ہے سب بیکری کے کام کے اندر کوئی آؤٹ یعنی کہ دور کام نہیں ہے گار کے اندر کام کرتے ہیں وہی سے بنایا سارا کچھ وہی سے ڈیلیور کر دیا یعنی کہ جو دیسی سرورس ہے یا جو دوسری سرورس ہے ان کے جو بھی ہیں ان کے ذریعے سے روانہ کر دیا اور گار کے اندر بیٹھے کام کر رہے یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ اگر خواتین اتنا کام کر سکتے تو ہم لوگ جو پورا دن یہ شکوا کرتے ہیں کہ کرنے کو کچھ نہیں کرنے کو بہت کچھ ہے ہم نے کرنا ہوگا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اپارچنیٹیز آئیں ہمارے پاس شاید کہ اتنا بڑا پیسہ آئے گا اتنی ساری چیزیں آئیں گے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کریں گے یاد رکھیں یہ کام جو کرنے والے ہوتے ہیں جو چیز ان کے پاس میسر ہوتی ہے جتنے ان کے اندر کام کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رون کے بھی اطاقت ہے اور پھر اس کے ساتھ ہمارے جو الحمدللہ ویل فیر کے پروجیکٹ ہیں وہ بھی پورا سال الحمدللہ جاری رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو کسی بھی صورت میں پیچھے نہ جانے دیا رہے کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جیسے کہ آپ جانتے کہ ہمارا کشمیر اور جی بی پورا باکستان سب سے زیادہ خائی ہے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تعلیم خاصے کی تو تعلیم کا فائدہ کیا ہوا اب تعلیم کا جب ہمارے سامنے مقصد ہوگا کہ تعلیم کیا چیز ہے اور تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کن چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ ہماری نوجوان سے پیچھے نہیں جائے گی ہم لوگ پیچھے نہیں جائیں گے لیکن جب ہمارے تعلیم کا ہی سمجھنا آئی تو ہمیں پھر لازمی بات ہے کہ ہم میٹرک کرنے کے بعد یا پھر یہ کرنے کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ نئی تعلیم خاصے کرنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہم سے تو بہتر وہ انسان کمارا ہے کہ جو محنت مزدوری کر رہا ہے جو ریڈی لگا رہا ہے یا جو کوئی بھی کام کر رہا ہے کوئی بھی کام چھوٹا موٹا کام چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے کام کام ہی ہوتا ہے کام کی عزت کرنا سیکھیں جو بھی فیلڈ ہے جس بھی فیلڈ کے اندر ہے آپ اگر اپنی فیلڈ کی اپنے اصول دے کی اپنی اس چیز کی عزت نہیں کرتے تو پھر آپ ہی دوسروں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے یا وہ آپ کے پیشے کے عزت کریں گے سب سے پہلے خود آپ نے اس پیشے کی اور آپ نے اس ساری چیزوں کی عزت کریں گے تو پھر اللہ تعالی مزید انسان کو ترقیہ دیتے اور مزید اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالی برکتوں سے بھی نواز دیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر آپ بھی کام کر سکتے ہیں ہم سب مل کے کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے تو جیسے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر یعنی کہ ایک بہت بڑا پراجیکٹ جا رہا ہے جس میں ہم پورے علاقے کو لیڈ کر رہے ہیں علاقے کو لیڈ کر رہے ہیں جہاں پر یعنی کہ دنیاوی جیسے کوئی سولت میں اثر نہیں یہاں پر نہ انٹرنیٹ کی بہترین اللہ یعنی کہ جب یہاں پہ آغاز کیا تو دینی لحاظ سے تو اب بہترہ لیکن اب جو ہمارے سکولنگ کا سسٹم ہے وہ پنجاب سے یا باقی پاکستان کے پڑے لکھی شہروں سے بہت زیادہ بھی پیچھے اس کی بے شماع وجوہات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بارک کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سباب دے وسائد خم یہاں پر ایک راتہ رکھتے ہیں کہ ایک بہتنی قسم کا سکول قائم کیا جائے کہ جس کے اندر ہم یہ بتائیں کہ سکول ہوتا کیسے ہے یعنی کہ اس کے اندر کون کونسی چیزیں استعمال کر کے اور ایک ایساس لیبس لائے جائے جیسے کہ بے شمار ادار اس کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں کہ ایک وہ ایساس لیبس کی تیاری میں لگے ہوئے کہ جس کا ہماری عملی زنگی کے اندر بھی فائدہ ہو اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو تو انشاءاللہ اس ساری چیزوں کے اوپر ہمارا بھی ورک جاری ہے اور اس طرح جو ہمارے ہاں یعنی کہ دین کے نصاب کے حوالے سے ہے اور آن لائن سسٹم ہے خاضری کے حوالے سے یہ ساری چیزیں وہ چیزیں جو دنیا کے یعنی کہ بے شمار بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہیں اور پاکستان میں بھی ابھی بے شمار بڑے ایسے ادارے کے جہاں پر یہ سوریات میں ایسا نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع ہونا چاہیے اللہ کے سوا انسان کو دے ہی گوش نہیں سکتا اگر اللہ کے اوپر ہمارا کوئی توقع ہے نا تو پھر ہم کبھی ناکام نہیں ہوگے تو توقع کے ساتھ ہمارا کیا ہونا چاہیے سبر ہونا چاہیے اگر آپ کی زندگی میں سبر نہیں ہے تو آپ کوئی خدمت کا کامکار ہی نہیں سکتے بالکل آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کے پاس سبر نہیں ہے تو آپ کوئی کام کر لیں گے کیوں آپ کو جلدبازی چاہیے ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں جب مختلف ٹریننگ سیشن کرواتے ہیں مثلا ٹائم مینجمنٹ کے یا دیگر اور سیشن کرواتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں یعنی کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ دو گھنٹے کے چار گھنٹے کے ہم ٹریننگ کریں اگلے چھے گھنٹوں کے اندر ایک پوری سلطنت کھڑی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنُمْ أَئِمَّا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا کہ ہم امامت قیادت انہیں دیتے ہیں کہ جن کی زنگی میں سبر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جن کے پاس سبر ہوتا ہے تو ہمارے پاس سبر ہونا چاہیے دوسری چیز اللہ تعالیٰ پر توقع پہلی چیز اور دوسری چیز کے سبر ہونا چاہیے اور تیسری چیز یقین ہونا چاہیے یقین ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا پختہ یقین ہو ہمارا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اگر پے کے تین نکتے تو اس کو سے کے تین نکتے اللہ بنائے گا راستے اللہ کھولے گا اگر زمین کے سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں تو آسمان سے اللہ راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مدد کرتا ہے کہ آپ خیران ہو جائیں گے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کو انڈی کی چینلنگ لے کے جائیں گے اور پھر آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ کہ جب ہم نے یہاں پر اکیڈمی کا کام شروع کیا تو مستری مزدور لگے ہوئے تھے کام چار رہا تھا آپ کو بتا کہ کوئی بھی کام ہے مہنگائی کا دور ہے کافی خرچ ایخرا جاتے تو میں یعنی کہ مستری مزدور ہمارے پاس تین چار دن سے لگے ہوئے تھے ان کی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی تو میں نے جب جا کے یعنی کہ آپ نے خود یا آپ بھی تھی سنا رہے کو آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہے یا کس سے نہیں سنا رہے تو میں نے جب جا کے وہاں پہ گینہ تو میں نے کہا کہ آج محطی تین چار قسم کے مزدور لگے ہوئے تو ان کو چلیں ان کا کوش نہ کچھ دیاری کے حساب سے دے دیں تو جب وہاں پہ جا کے میں نے سائیڈ پہ جا جا کے گینے تو وہ جو بچٹ تھا وہ انتخائی لو تھا یعنی کہ وہ کسی ایک کو بھی دینے کے قابل نہیں تھا تو وہیں پہ کھڑا تھا وہیں پہ جا کے سائیڈ پہ جا کے مستیو کے پاس جب کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام یعنی کہ جو چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں وہیں پہ کھڑا تھا ایک آدمی آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کروا رہے ہیں آپ یہ پیمنٹ ہماری طرف سے کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ چیزیں اللہ کے اوپر جب توقع ہوتا ہے صبر ہوتا ہے یقین ہوتا ہے تو کامیابیاں پھر اللہ دیتا ہے ہم مستقبل نہیں بنا سکتے ہم خود کا کیریئر ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں لیکن ریزلٹ ہم نہیں کر سکتے تو اس لیے جب یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہماری زندگی میں تو اگر آج ہم یہاں پر دیاتوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو شہروں کے اندر ہیں جو بڑی بڑی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ کیوں نہیں کر سکتے آپ جیسے لوگ تو بے شمار کام کر سکتے ہیں جن کے پاس زمینیں زراعت کا بے شمار کام کر سکتے ہیں آپ لاکھوں کروڑوں سیزن کا کما سکتے ہیں تو اس لیے ضرورت یہ سمر کیا ہے کہ ہم خود کو سمجھیں اور خود کو سمجھنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو مزید بہتر کریں تو انشاءاللہ اس سارے سے اس لیے کو بہت اچھے اندار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا یہ جو بیسک مقصد تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ حضرات کو دیکھنے کا موقع ملا آپ کو سننے کا موقع آپ کے سوالات کا بھی تو انشاءاللہ بہت خوشی کا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ اس اداری کو بھی دندگنی رات چگنی طرف کی عطا فرمائے جو بھی جس فیلڈ کے اندر لگے اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازیں اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال چیٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ مائک کے اوپر آکے کرنا چاہیں تو آپ مائک پہ بھی کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر جی ماشاء اللہ عبدالوسیر صاحب آپ نے برکل مختصر اور جامع انداز سے سارے کی ساری باتیں کی اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو توقع صبر اور یقین تو یہی سب سے بڑی چیزیں ہیں اور سمینہ ریاض صاحبہ کو بھی میں خوش آمدیر کہتا ہوں ان کی بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ ایفرٹس ہیں ہیلتھ کے شعبے میں ایڈیوکیشن کے شعبے میں اوکیشنل کے حوالے سے تو یہاں پہ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ داکہ ہمیں ایک گوسرے کو جانے جائے سکتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی اپنے شعبوں میں جو ٹاپ کی لوگ ہیں وہ یہاں پر اس گروپ میں موجود ہیں اگر ہم چپ چپ رہیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جان سکیں گے تو بلکہ اسمینہ صاحبہ سے میری بیل بھی بات ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ اگر نیکس سیشن ہو سکا تو وہ ان کا رکھیں گے ان کے بھی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اسلامباد میں بھی اکی پی کے میں بھی پھر یا آزاد بشمر کے مختلف لاکھوں میں جاتی ہیں بلکہ بلکہ خود ہی اسمینہ آبید نہیں ہے ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں اگر وہ ہیں موجود تو وہ خود بھی یہاں بھی شیئر کر سکتی ہیں اچھا سحیل صاحب آپ کا آپ نے ہینڈ ریز کیا اور مریم نے ہینڈ ریز کیا تھا ایفرٹس ہم کوششن تو آپ آن میوٹ کر کے کوششن کر سکتے ہیں جی سحیل صاحب آپ کچھ کوششن کریں ہم نے ایک چیز میں ہیڈ کرنا سکتا ہے تو اللہ اس کے چیز میں ہیڈ کرنا سکتا ہے یہ میں آپ کو رکےشن کریں اور ایک بھی ہیڈ کرنا سکتا ہے اچھا جو سبر کے까� بھیکم نہیں رہی تھا کہ دی скорее اندمر بھی کنیسرم تو اس وقت جو ہیں کوئی انڈویں ہیں اور بکب انڈوانی والے ہیں اس چیز کا بھی بکتا دی ایک اولا پسکن پہ بکنی رہی تھا کہ جیسے کہ میں نے نکھایا کہ انتاال موسٹ 10 لیت کا سنسل ہوگا ہے تو اس پر کوئی اونگ ہیں اور وہ کب اونگ ہونے والے ہیں سب سے چلی تو اس چیز کا بلگتا دے اور دوسرے یہ چیز کے میں یہ ایک لگتا ہے کہ جب اگر کہ ہم لوگ آنگ بات کی تعلقات دے رہے تو اس میں جو پولیج سوڈن کا ہے یا جو انیویسٹی سوڈن کا ہے ان کو زیادہ سر جو انہوں نے اس چیز کی طرف معایت کرنے کے لیے اور اس چیز کی طرف فوکس کرنے کے لیے بہتر یہ لی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو سائنس کی کمپیریزن میں بتا دیں کہ قرآن میں یہ چیزیں پہلے پہلے ہی ہمیں دفائن کر دیئے 14 سال پہلے اور یہ چیز جو ہمیں سائنسٹان آج سے 50-100 سال پہلے ہی ہمیں بتا رہے اس چیز سے کیا ہوگا کہ جب ملحبت میں یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں زیادہ زیادہ جو ہم بتا گئے ہوں گے جی اس نے پہلے لے آپ کو کچھ سیگنلز کا بیشوے برحال جو ہمیں بات ہی سمجھ جائے گیا وہ یہ کو آپ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کو اس ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن کریم کا سائنس سے کیا تعلق ہے اور کون کونسی ایسے ایسے فیکٹس ہیں جو آج سے 50-100 سال پہلے اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی اور سائنس ان کو ابھی ڈسکور کر رہی ہیں تو بلکل یہ کلاسز میں نے لی تھی اور اس میں یہ چیز ہے کہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ریل نالج کے ساتھ تو اس میں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری بدقسمتی کا آغاز ہی اس وقت ہوا کہ جب ہم نے دین اور دنیا اس تعلیم کو علا کر دیا پرانے اور دنیا سائنس دانوں کو بارے میں آپ پڑھ دیں تو وہ سب سے پہلے وہ عالم تھے میز پورے اسلام ان کو پتا تھا اسلام کے لیے آپ ان کے چین دیکھ رہے ہیں ان کا لباس دیکھ رہے ہیں ان کی تصانیف دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سب سے شروع میں شروع کے تین چار پہلے سال جو تعلیم تھے وہ یہی تھے کہ بیسیس آداب سکھائیں کی معلومات دی جائیں اگر آپ کو کوششن ہے تو آپ پلیز یہاں پہ کر دیں اس پہ ٹائپ کر دیں جی سمینہ صاحبہ آپ ادھر ہی ہے جی سیرا سلام علیکم کیسے آپ خیلی سے ہیں باقی گروپ میں مراند سب کیسے ہیں خیلی سے ہیں ایک چلی معذرت میں کہیں گئی بھی تھی تھوڑا لیٹ پہنچی ہوں اور پھر طبیت کافی خراب تھی الرجی کی وجہ سے تو میں نے لیٹ جوائن کیا ہے لیکن جتنا میں نے سنا ہے جو میں نے جوائن کیا ہے وہ بہت اچھا تھا ماشاءاللہ صاحب کی جو ایفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں عبدالبصیر صاحب کی اور اللہ پاک آپ کو اس کا عجل دیں اور صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننے اور اپنے اپنے فیلڈ میں ایک دوسرے کو کوپریٹ کرنے اور اپنے اپنے ایریاز میں ایک دوسرے کا تعاون کے ساتھ مزید کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم آپس میں کوڈینیشن میں رہیں کانٹیکٹ میں رہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ گروپ میں بات کی تھی پھر میری بھی سستی ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں کر سکی کہ ہمیں کم از کم مہینے میں ایک میٹا پر رکھنا چاہیے جس میں ہم کم از کم اسلامباد پنڈی کے لوگ ہیں یہاں جب ہوتے ہیں تو ہم ایک دفعہ بیٹھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرڈیکشن ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اور پھر ہم یہ اس میں مل کے دستس کر سکتے ہیں کہ ہم کی سیریا میں ایک دوسرے کے لیے کیا تعاون کر سکتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے سوسائٹی کی بہتری کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ویل فیر کے لیے روزگار کے لیے جوبز کے لیے ہم کہاں کہاں ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے جی جی انشاءاللہ یہ ایک بہترین تجویز تھی اور اس پر کچھ ہم نے بات چیت کی بھی تھی لیکن بس وہ کچھ بھی وجہ سے تھوڑا سا مس ہو گیا تو برحال انشاءاللہ اس کے لیے کرتے ہیں ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس پانچ منٹ رہ گیا تو انشاءاللہ کیونکہ لازم بات ہے کہ جیسے بہت بات ادھر ہے ایک بندہ اس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی اس کی واقفیت نکل آتی ہے مثلا جب بھی آپ ان سے کہنا ہم کیا کہتے ہیں ہاں اس سے بات کرو اس کی بلان جگہ پہ بھی ہے اب واقفیت کیوں نکلتی ہے وہ اسی لیے نکلتی ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے دوسروں کی بات سننی ہوتی ہے دوسروں کو جاننا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم تقریباً راؤنڈ آباؤٹ دو سو سے اوپر میبران ہے ہم اس گروپ میں تو اس میں سے جب ہم ایک دوسرے کو جانیں گے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو ہم بڑے اچھے طریقے سے کلابوریٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی جیسے ابھی عبدالوصیر صاحب ہیں اور آپ میں ہم سمینہ ریاض ہیں آپ تقریباً دونوں کا کام ایک ہی ہے یعنی آپ اوکیشنل کا کام بھی کر رہے ہیں اوکیشنل پر بھی فیلڈ کر رہے ہیں باقی سمینہ ریاض صاحبہ یہ میڈیکل میں بھی ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں یہ تقریباً پورا کشمیر میں ان کے کیمس یہ لگاتے ہیں میڈیکل کے آپ جو میں سٹیٹس فیرہ دیکھتا رہتا ہوں تو یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے یعنی سب سے بڑھتے آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا ہم بہت زیادہ فارغ ہوتا ہے لازمی بات ہے جیسے عبدالوصیر صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل بناتے ہیں لیکن ہمارا کامی سوچنا ایک پوزیٹیو سوچ لے کے آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے بنائیں گے اگر ابھی ہی آپ مایوس ہوگے کہ نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا میں کیسے کروں گا میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر مایوسی میں ہی رہیں گے تو برن جی آج کا بڑا بہترین سیشن رہا اور اس میں جی سمینہ صاحب آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں آپ کا ہینڈ ریز ہے جی سر میں نے بس ایک چھوٹی سی بات ٹائم زیادہ ہو گیا دس مینٹ ٹو پر ہو گیا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے پاس زیادہ ہمارے گروپ میں سٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ایڈوکیشن اچھی ہوتی ہے باٹھ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کون سی جوب ہاں سے حاصل کرنی ہے اور جوب حاصل ہمیں اچھی جوب کی ریکوائرمنٹ تو ہوتی ہے باٹھ ہمارے پاس سکلز بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کو ایکسپریس کرنے اور کیسے ہم نے وہ کرنا ہے وہ سارا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کس ادارے کو کیسے اپروچ کرنا ہے اس کے لئے شاید آپ نے میرے ایڈ دیکھے ہو میں نے ایک دو دفعہ فری ٹریننگ بھی انونس کی تھی کہ ہم ایسے لوگوں کو بلکل فری اف کاس ٹریننگ کروائیں گے کہ آپ نے کیسے جوب کے لئے کہاں پہ اپلائے کرنا اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں آپ کے لئے ضروری ہونی چاہیے تو اس میں بھی مطلب کیونکہ کسی بندے کے تک شاید پہنچا ہی نہیں اور جس کے پاس پہنچا شاید اس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا بہرہ ہمارے پاس پشاور اور چسدہ والی سائٹ سے ایک دو سٹوڈنٹ کا ریپلائی آیا تھا ان کو ہم نے آن لائن گائیڈ کر دیا تھا لیکن ٹریننگ کے لئے باقاعدہ یہاں سے ہمیں کوئی نہیں تھا تو اس کے لئے بھی میرے شاہر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جی جی یہ بلکل آپ کو بہترین پوائنٹ ہے یعنی سام ٹائمز ہمیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اہلیت بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کہاں پہ اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو چلے ملکہ وہ ایک تھوڑا سا ٹائمٹ ہے وہ جو اگزیمپل ہے کہ پرانی گھڑی کہ فادر نے اپنے بیٹے کو پرانی گھڑی دی کہ بیٹا یہ بیچ کیا ہو تو وہ لے گیا مختلف لوگوں کے پاس کبھاڑی یہ کے پاس گیا اس نے بڑی تھوڑی قیمت لے دوسروں کے پاس گیا اور نے تھوڑی زیادہ میوزیم میں لے گیا تو انہوں نے وہ لاکھ کی گھڑی خرید لی چونکہ اس گھڑی کا اصل مقام وہ والا تھا تو یہ انشاءاللہ میں سمنہ ریاض آپ کی بہت اچھی تجویز ہے اس پہ یہ ہے کہ ہم ایک ویبینار کنڈکٹ کر سکتے ہیں بلکل یہ سوہیلے صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو اس پہ یا آپ تو ویبینار کنڈکٹ کریں گے یا پھر یہ کوئی آن لائن کلاسز یا اس کا ایڈ ہم یہاں پہ اسی گروپ میں شیئر کر دیں گے تو اس کے لیے یہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا تو چلے جی اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے علم و عمل میں برکتہ فرمائیں آپ صاحب کی فلاحی پوششوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ تینکیو ویری مچ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیچڈے کو ایڈ سیم ٹائم تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ